کراچی میں متحدہ عرب امارات نے ایشیا کا سب سے بڑا ویزا سینٹر قائم کر دیا وزیراعہ سیند مراد علی شاہ کا کانسل خانے کا دورہ سہولیات کو سراحہ اور پاکستان کی جانب سے شکریہ بھی ادا کیا ویزا پروسس میں پاکستانیوں کو کسی تکلیف کا سامنا نہ ہو یہ کہنا ہے متحدہ عرب امارات کے کانسل جنرل کا سہولیات کے حوالے سے دیکھئے یہ ریپورٹ یہاں میں نے سنا تھا لیکن آج دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے اور مجھے بتائے گیا ہے کہ یہ ایشیا میں سب سے بڑا یونائیٹڈ اوارپ ایمیرٹس کا ویزا سینٹر ہے یہاں پہ ان کو ایمپلوائیمنٹ ویزا دینے کی بھی اجازت ہے اور یہ کہنا پھلک بھی ہوگا کہ یہ یونائیٹڈ اوارپ ایمیرٹس کے لیے نوکری کے لیے ایک فیسلیٹیشن ایسی ہے کہ یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے نوجوانوں کے سکلڈ ورکرز کی میڈل ایسٹ اور خاصہ پر یو ہی کے لیے نوکریوں کے ایک راستہ نکلے گا اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو اپنے ڈاکیمنٹ سے ٹیسٹ کرانے ہوتے ہیں میں کچھ دوستوں سے ملا بھی ہوں میں نے ادھر جو آئے ہوئے تھے آج یہ فیسلیٹی استعمال کرنے ان سے بھی پوچھا ہے اور انہوں نے بڑی تعریف بھی کی اور کہا کہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے اور وہ اسٹیشن والے کچھ نوجوان تھے جو جابز کیلیے جا رہے تھے ان کو بھی اسے بھی میں ملا ہوں اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پہ ایکسپیٹس ہیں ان کے لئے بھی یہ فیسلیٹی ہے کہ ان کی ڈاکیمنٹس کی چیکنگ بغیرہ ہو جاتی ہے سندھ حکومت کی طرف سے سندھ کے لوگوں کی طرف سے بلکہ پورے پاکستان کی لوگوں کی طرف سے اس لئے کہ اس ویزا سینٹر پہ صرف سندھ کے نہیں بلوچستان کے لوگ بھی آتے ہوں گے اور باقی کراچی ایک خب ہے اور یہاں سے زیادہ فلائٹس بھی ہے تو یہاں کافی لوگ آتے ہوں گے اپنے کام کے لئے ان سب کی طرف سے میں یو اے کی گورمنٹ کا یو اے کانفلیٹ کا ایکسپیٹس جنرل کا شکر گزاروں کہ یہ فیسلیٹی انہوں نے یہاں قائم کی ہے سندھ کے اور پاکستان کے لوگوں کی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پیلے میں چیف منسٹر ازت مآب مراد علی شاکو شکریہ دیرم اور ازت مآب ناصر شاکو بیتو آج تشریف لیاید جو قیمتی وقت ہے ہمارا ویزے سنتر یو ای کانسولیٹ میں کراچی میں صرف ان کی جو مقصد آج ہمارا ان کی دعوت دیا ہے جاکہ ان کو پتا ہونا چاہیے ہمارا بین بائیوں کو پاکستانیوں کے لئے یو ای نے جو کراچی میں جو سنتر کو لاؤا کتنا خدمات ان کی پاکستانی عوام کے لئے اور کتنا سہولیات ان کے لئے کراچی میں یا پاکستان کریں گا جو ویزے سنتر آپ کو بتانے بلوچستان اور سنتر کافی لوگ اس میں آتے رہتے ہیں اور ہم لوگ کو سیرفس بھی کرتے ہیں ان کی ایمبلوئیمنٹ ویزا ہے کوئی ہائی افیشل کا جو ویزا بھی ہے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں دوکومنٹ کا ایسٹیشن ہے سب پسلیٹی دریئے اور ہم لوگ کا نظر میں سب برابر ہیں جو بھی آتے ہیں ان کو رسپکٹ کرتے ہیں ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں جو جا کے ان کو سیف لیے چاکہ ان کا خوشی سے جب یوئی میں چاہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے ان کی سارا دوکومنٹ ریدی ہے ان کی پیپر بھی ریدی ان کی بیزا پہلے سے ریدی ہو جاتے ہیں اور ٹائم شورٹ کرنے کے لئے وہ زمانہ میں ایک ہوتا تھا نا وہ کافی ٹائم لمبا ہو جاتا ہے ابھی ہم لوگ بھی خود ادھر جو سیرفس بھی دے رہے نا پہلے وہ پانچے سٹپ چلا جاتے ہیں ابھی ہم لوگ دو سٹپ میں آگئے تھے مطلب ون ٹو فنشد اور انشاءاللہ امید ہے اللہ کا عبر یہ جو یوئی اور پاکستان کا جو تعلقات ہیں آپ کو مند نظر سے خب خود بھی دیکھ لو یوئی پاکستان کے لئے بہت عزت اور پیار بھی کرتے ہیں اور پاکستانی عوام آپ کو پتا ماشاءاللہ یوئی کا اندر جو مقیم ہے جو ہمارا بین بائی جو ادھر مقیم ہے پاکستانی لوگ تقریبا سولہ سترہ لاکھ لوگ مقیم ہیں ظاہر ہم لوگ ان کے لئے سیرفس کریں گے ان کے خدمت بھی کریں گے یوئی میں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں لیکن جو لوگ ادھر آ جاتے ہیں ان کو کسی کا پاسپورٹ گم ہوا کسی کا اپنے بچوں کو لے کے جانا یا ان کو کوئی دکومنٹ ان کو اتیسٹ کرنا یا ان کی کافی ان کی جو ادھر ضروریات ہیں ہم لوگ ادھر ان کو پروائید کر کے ہلپ کر لیتے ہیں موسیقی